یہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ بھئی چونکہ میرا مقصد اصلاح ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ نہیں سمجھانا یا خاموشی اختیار کرنی ہے اس وقت تک خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک سمجھانے کا کوئی سوٹیبل طریقہ سمجھ میں نہ آج خواتین اپنے شہروں کو سمجھانے بیٹھتی ہیں پھڑا ہو جاتا ہے لڑائی گمیاں تانے دیتا ہے بھئی تو کیا میری کوئی ایسے چوہے کوئی تانے دار ہے الٹی سیدھینا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے باپ کہتا ہے یہ میری میری عزت نہیں ہے اس کے دل میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا سمجھتا ہے تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں بولو بھائی نقصان تو اس میں بہت سوچنا ہے کہ یار کوئی سوٹیبل طریقہ ہو سمجھانے سمجھانا ہے کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو یہاں معاملہ اسی طرح یہ بھی ہے کہ چھوٹا بھائی اور بڑے بھائیوں میں اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں میرے پاس کیس آتا ہے نا تو میں آپ کو دل کی بات بتاؤں زیادہ تر غلطی چھوٹے کی ہوتی ہے اول نظر میں بڑا غلط ہوتا ہے ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن اس ظلم کی وجہ کون بنتا ہے بولو بھائی چھوٹا وہ عزت نہیں دے رہا ہوتا وہ کیوں کر رہا ہوتا مثال کہ چھوٹے کے پاس زیادہ پیسہ آگیا وہ بار بار فنٹر بن گئے نا گھر میں چیزیں لالا کے دے رہا ہے اے بھائی یہ لو کس کو پیسے چاہیے فروٹ چاہیے یہ لو بڑے کو نا ایک لاشوری طور پر حساس ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے نکل رہے تو آپ خود موقع دے رہے ہو اس کے دل میں اپنی نفرت پیدا کرنے کا یہ بہت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے کہ بڑے کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ بڑا تو ہی ہے صحیح ہے نا جس کو اللہ نے ایک دفعہ بڑا بنا دیا نا تو آپ نے اس کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہنا ہے کہ آپ ہی بڑے ہو دیکھو میں اپنا ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں ہم بیٹھے ہوئے تھے میرے ایک سینئر استاز تھے ایک جونئر استاز بھی تھے دونوں استاز میرے بیٹھے ہوئے تھے جو سینئر استاز تھے وہ میرے بھی تھے اور میرے استاز کے استاز بھی تھے تو میں نے مسئلہ جونئر سے پوچھنا شروع کر دیا نا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ بتائیں مجھے انہوں نے وہ پتھان تھے نا استاز میرے انہوں نے ایسے لال سرخ غصے میں آنکھیں دکھائیں یوں کرو ایسے کر کے نا جیسے پٹھانوں کی آنکھیں ہو جاتی نا غصے میں ایسے آنکھیں دکھائیں اتنا غضبناک ہوئے انہوں نے بولا بھائی وہ جب بڑے بیٹھے میں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ تو ان کی انسلٹ ہے نا نہیں آری یہ تو اگلے کی توہین ہے جب ایک سینئر بیٹھا ہوئے تو بھائی اس سے پوچھو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ تو بے عدبی اگلا بولے گا یار اتنی تمیز نہیں سکھائی چھوٹوں کو یہ چیزوں کا لوگ خیال بولو بھائی نہیں کرتے دیکھو بیٹا بیٹھا ہوئے اس کا باپ بھی بیٹھا ہوئے آپ رشتے کی بات کہیں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنی بیٹے سے کر رہے ہو اس کے باپ سے نہیں کر رہے وہاں بیٹے گئے اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ شادی تو بیٹے کی ہو رہی ہے نا باپ کی تھوڑی ہو رہی ہے یہ دلیل خاندانی لوگوں میں چلے گی بولتے کیوں نہیں بھائی اور وہاں بیٹا کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آپ مجھ سے بات کریں بتائیں کیا ہے سے آپ کی بچے کتنی ایڈوکیشن ہے میرا بھی ارادہ ہو رہا تھا شادی کر رہا باپ کی طرف نہیں بھیج رہا کہ اببہ سے پوچھیں اگرچہ اس نے شادی کرنی ہے رائے اسی کی ہے لیکن خاندانی لوگوں میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا اور کیا بھی نہیں آنا چاہیے باپ بولے گا تھپڑ مارے گا کم بہت جب تجھ سے بات کر رہے تھے تو آپ تو بول دیتا ہے نا اببہ بیٹھے ہوئے ان سے کرو بات یہ میرے اببہ ہیں بھائی نہیں آرہا اگر چھپڑ میں کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے اببہ کو بتا ہی نہیں ہے کہ پہلے شیٹنگ ویڈنگ پوری ہو جائے پھر اببہ کی طرف جائیں گے باپ موجود ہے بیٹھا ہوا ہے بیٹے کے سامنے کسی نے بات کی اور بیٹا خود دلچسپی لے رہا ہے تو ایسی صورت میں باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف اس بندے کے خلاف تو نہیں ہوگی بیٹے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ اس بیٹے کو اس موقع پہ یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا بھائی میرے والد صاحب بیٹھیں آپ ان سے بات کریں یہ میرے بڑے ہیں اب باپ سے بات نہیں کی باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے بچے سے بات ہو رہے بچہ دلچسپی لے رہا اچھا اچھا میں آپ کو بتاؤں گا گھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا میں اببو سے مشورہ کر کے بتاؤں گا بعد میں چلو یہ بھی غنیمت ہے اتنا بول دیا اتنا بھی نہیں بول رہے ہوتے اب باپ کے دل میں جب نفرت پیدا ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں پھر بڑا جب بیٹا بیٹھ جاؤ جب ایک دفعہ نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ نفرت نکلتی کسی اور طریقے سے ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ وہ کہہ گا یہ جب بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے نہیں سمجھایا بڑا نہیں وہ پھر وہ دل میں لے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ تو آپ سے کوئی کام کہا آپ پانچ منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ غصہ وہاں اتار رہا ہوتا ہے کہ یاد یہ کمبھگٹ ٹائم پہ کام نہیں کرتا آپ کہتے ہو یاد اببہ پانچ منٹ لیٹ پہ اتنے غصہ اببہ پھر یہ نہیں کہیں گے تو نے یہ کیا تھا وہ دل میں بات جب بیٹھتی ہے تو نکلتی کسی اور اسٹائل میں ہے وہ یہ بڑی کی فطرت ہے یہ کسی اور اسٹائل میں نکل رہی ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے پھر آپ اور الجن گئے یاد اببہ میرے دماغ خراب ہے ان کا میرے خال ہے اببہ پتہ نہیں دماغ ان کا کیا ہو گیا جیسے جیسے ان کا بڑاپا آ رہا ہے یہ جیبری باتیں کر رہا ہے پانچ منٹ لیٹ ہو گیا تو انہیں دفان کھڑا کر دی ہے تو یہی چی یہ حالانکہ وہ مسئلہ کیا تھا اس کے دل میں جو ایک شیطان نے باپ کے دل میں وسپسہ ڈالا وہ یہ ڈال دیا کہ یہ میری عزت نہیں کرتا اب وہ کسی اور طریقے سے نفرت نکلے گی اور وہ جس طریقے سے نکلے گی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی جس سے آپ کے دل میں اور نفرت پیدا پھر اور بے عدبیاں پھر وہ ایسی ایک کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ بن جاتے ہیں پیچیدہ پھر آپ کسی کو سالس بنائیں گے اس کی سمجھ میں نہیں آیا گیا ان کا پڑا ہے کیا ٹھیک ہے اس سمجھ میں نہیں آیا گیا ان کا پڑا ہے کیا وہ کہہ رہا ہو وہ سمجھے گا اببا جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے یہ پانچ مائچ منٹ کام میں تاخیر پر اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھے گا حالانکہ اس کے پیچھے کہانی بولا بھائی کچھ اور ہوگی یہی حال ماں کا ہوتا ہے ماں بیٹیوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی ماں کی عزت نہیں کر رہی ہوتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ سارے الٹے طریقے سے پھر یہ سب چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے بڑا جو ہے نا جو بھی خاندان میں اس کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزت دی جائے بات آرہی شمج میں وہ عزت پہ اگر عزتدار ہوگا خاندانی ہوگا تو عزت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا پھر اگر وہ غلط کر رہا ہے آپ پوری عزت دے رہے ہیں پھر غلط کر رہا ہے تو پھر اس غلط کو ہم کیا کریں گے غلط کہ بھائی جب چھوٹا آپ کی عزت دے رہا ہے آپ ہر جگہ اسے زلیل کرنے پہ کیوں تو لے ہو پھر مسئلہ ہوگا تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لو پھر اببہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دو اسلاح معاشرہ میں جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو آپ نے کئی دفعہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسٹائل آپ کا کیا ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں کسی بڑے عالم کو نصیحت کرنے کا بھی اچھا کچھ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں جو کی نہیں جاتی ہیں جو کرنی نہیں ہے اس لیے کہ سامنے والا اس عین نصیحت ہی کو اپنی توہین سمجھتا ہے یہ وہ اتنی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ سامنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو سب کو معلومی ہے اس میں اگر یہ مجھے سمجھا رہا ہے تو سوائے اس کا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں دارو لفتا والرشاد میں حضرت مفتی عشد حیمد صاحب کے ہاں جب تلاوت ہوتی تھی نا امام صاحب جب قرات کرتے تلاوت کرتے تھے تو ہمارے حضرت بہت معمولی معمولی قرات کی غلطیاں بھی نکلتے تھے مثلا کسی نے پڑا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ یہ نا علم نشرہ تو حضرت سلام پھیرنے کے بعد اسے کہتے تھے فَانْصَبُ اتنا لمبہ نہیں ہے بس فَانْصَبُ اتنا ہے اتنی سی غلطی بھی امام کی برداشت نہیں کرتے تھے قرات کی غلطی تجوید کی لیکن کوئی پروفیشنل خاری جب آتے جو مشہور تھے ہوتے تھے بھئی یہ تو ان کی قرآن تو دنیا میں مشہور ہے اور سب ان کی عزتی قرات کی وجہ سے کرتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے تھے اس لیے کہ اس آدمی کی عزت ہی اس قرآن کی وجہ سے ہے کہ یہ بہت اچھا پڑتا ہے اگر میں اس کی غلطی بتاؤں گا تو لوگوں کے سامنے بتانے میں بے ذتی ہے کہ یار جس کو ہم اتنا بڑا قاری سمجھتے تھے اس کے پاس تو کوئی اور ہنر ہے نہیں صرف قرات ہی ہے اتنا بڑا قاری سمجھتے تھے یہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں چلو اب کیا رہ گیا اس میں تو حضرت کو بتاتا علماء کی غلطیاں نکالتے تھے میں جب نماز پڑھاتا تھا ذرا سی غلطی ہوئی نا حضرت نے فوراں تمبی کرنا ہے آپ یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری وجہ شہرت قرات تھوڑی ہے اس لیے ہماری کوئی قرات میں اگر غلطی نکال دے تو کوئی ویزتی محسوس نہیں کرتا اس میں انسان لیکن ایک آدمی کی وجہ شہرت ہی قرات ہے کہ وہ قاری ہے بہت بڑا اب کھلے عام جب آپ اس کو بتائیں گے آپ نے یہ آیت غلط پڑی اس بچارے کا تو پسینے چھوڑ جائیں گے نا شرمندگی سے اس کا طریقہ یہ کہ اس کو چھاؤں میں لے جا کے بالکل الگ لے جا کے بند کمرے میں یہ نہ بتایا جائے کہ آپ نے غلط پڑھائے یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ لفظ اس طرح پڑھا ہے ہو سکتا ہے اسی طرح ہو کیونکہ آپ بہت بڑے قاری ہیں تو آپ تو غلط نہیں پڑھ سکتے لیکن پھر بھی اگر ایک دفعہ آپ کتابوں میں دیکھ لیں گے تو میری بھی تسلی ہو جائے گی موسیقی موسیقی